مولی جن کے آغاز میں بات کریں گے ایک سینڈل سے متنازے ٹویٹ پر بانی پی ٹائے پر ایک اور کیس کا خطرہ بانی پی ٹائے نے ساملے تفتیش ہونے سے انکار کر دیا بانی پی ٹائے کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے متنازے ویڈیو جاری کیے جانے کا معاملہ تحریک انصاف کے گلے پڑ گیا دوسری جانب ایف آئیے سائبر کرائم ونگ کی تیم بانی پی ٹائے سے تفتیش کے لیے رات گئی اڈیالا جیل پہنچی بانی پی ٹائے نے شاملے تفتیش ہونے سے انکار کر دیا اور تحریری طور پر آگاہ کیا وہ کسی بھی سوال کا جواب اپنے وقلہ کی موجودگی میں دیں گے کچھ چیز جو مس انڈرسٹیننگ ہوئی ہے وہ آئندہ سے نہیں ہوگی اور امران خان صاحب کی کوئی بھی چیز آئندہ سے گٹویٹ ہوگی وہ تب ہوگی جب امران خان صاحب کے سو پرسنٹ نالج میں لے جائے ترجمان تحریک انصاف روف حسن کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹائے کو متنازے ویڈیو سے متعلق علم نہیں بانی پی ٹائے نے ہمیشہ کہا ہے فوج پھی میری ہے ملک پھی میرا ہے اتھر مسلم اگنون کے راہنما عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ پی ٹائے ٹویٹ اور دستاویزی فلم بارے متضاد بیانات دینے کی بجائے جواب دی دیا ڈیالا جیل میں بانی پی ٹائے سے ملاقات کے بعد عمر عیوب نے وہی کچھ کیوں کہا جو فلم میں کہا گیا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پی ٹائے کو کشیدگی کم کرنی ہے تو بانی پی ٹائے مو بند رکھیں وہ دوبارہ نو مئی جیسی کوشش کر رہے ہیں اسامہ اقبال ایکسپریس نیوز اسلام آباد دوسری جانے پی ٹائے کور کمیٹی نے سوشل میڈیا پوسٹ کی بنیاد پر بانی پی ٹائے کے خلاف تحقیقات کو مسترد کر دیا پی ٹائے کور کمیٹی کے اجلاس کے علامیہ میں کہا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان بانی اور پی ٹائے کے مقدمات سے خود کو الگ کر رہی اسی حوالے سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں اپنے نمائندے اسامہ اقبال سے اسامہ بتائیے گا کیا فیصلے لیے گئے جو بالکل دیکھئے بانی چیرمن طریقہ انصاف ملان خان کے خلاف ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے والے سے فائے کی تحقیقات اور اس کی بنیاد پر کسی بھی نئے مقدمے کو جو ہے پی ٹائے نے بلا جواز جو ہے وہ قرارداد دے کر مسترد کر دیا ہے اجلاس میں حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کے منترجم درجہ دیت مشتمل مختصر دستاویزی فلم کی سوشل میڈیا پر اجرا کا مختلف پیلوں سے مفصل جائزہ لیا گیا تھا اس میں جو ہے وہ پی ٹائے کور کمیٹی نے اس چیز کو مسترد کر دیا ہے جو اس کے خلاف ایک کے فائے میں گواری گئی تھی انہوں نے اس کو بلا جواز جو ہے وہ مسترد کیا اور اس کے علاوہ جو فائے کے جاری کردہ نوٹس کی روشنی میں سوشل میڈیا پر حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کے منترجہ دیل جو مشتمل دستاویزی فلم کے حوالے سے جو تفصیلی قانون حکمت عملی تھی وہ بھی پیار کر لی ہے قانونی ٹیم نے اور وہ قانونی ٹیم کے سپورٹ کر دی گئی ہے جس کے حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف آئندہ آنے والے دنوں میں چند اہم فیصلے لے گی بہت شکریہ عسام اقبال آپ کا پی ٹائے کو اسلام آباد میں آٹھ جون کے جلسے کی اجازت مل گئی پی ٹائے روات میں جی ٹی روڈ پر جلسہ کرے گی یعنی اسی جاری ڈیپیٹی کمیشنر آفیس کے مطابق پی ٹائے کو جلسے میں انتالیس شرائط کا خیال رکھنا پڑے گا جلسے میں ریاست کے خلاف نارے بازی اور تقریر نہیں ہوگی سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا پی ٹائے کو اسلام آباد میں آٹھ جون کے جلسے کی اجازت مل گئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے احمد فرہاد کی بازیابی کے درخواست نمتانی کی استعداد مسترد کر دی ایڈیشنل ایٹرنی جنرل منور اقبال نے مواقف اپنایا احمد فرہاد پر آزاد کشمیر کی حدود پر مقدمان درجے دو جون تک جس بانی ریمانڈ پر ہیں جازٹس موسین افقیانی نے ریمانکس دیئے کہ جس دن احمد فرہاد کورٹ میں آئے گا ہم پٹیشن نمٹا دیں گے ادھر وزرعظم چار سے آٹھ جون تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے چینی صادر اور وزرعظم سے ملاقاتیں ہوں گی وفود کی سطح پر مزاکرات بھی ہوں گے ادھر چینی دفتر خارجوں نے پاک چین دوستی کو ماؤنٹ تائک کی طرح انتہائی مضبوط اور مستحقم کرا دیا وزرعظم کی زیر صدارت پاکستان سنگل ونڈو کمپنی سے متعلق اچلاس شہباز شریف کہتے ہیں کاروبار میں آسانی سے متعلق پاکستان سنگل ونڈو کمپنی کا موجود ہونا خوش آئند ہے وزرعظم چار سے آٹھ جون تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے چینی صادر اور وزرعظم سے ملاقاتیں بھی ہوں گی وفود کی سطح پر مزاکرات بھی ہوں گے وزیرالہ پنجاب مریم نواز سے پاکستان میں اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ این ہیومنیٹیرین کوارڈینیٹر محمد یاہیہ کی قیادت میں باعث رکنی وافت نے ملاقات کی ملاقات میں تعلیم صحت ذرات اور دیگر شعبوں میں اشتراک کار مزید بڑھانے پر اتفاق اور اقوام متحدہ کے اداروں کے تعاون سے جاری ترقیاتی منصوبہ پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیرالہ مریم نواز نے کہا یو این کے اداروں کے اشتراک سے ایک لاکھروں کی تعمیر کا حدف پورا کریں گے پنجاب میں ٹیکس فری گارمنٹ سٹی بنا رہے پچیس سو بنیادی مراکز صحت تین سو دہی مراکز صحت اور بڑے اسپتالوں کے ریویمپنگ کر رہے ہیں سربرا یو اینڈ ٹی محمد یاہیہ نے کہا کہ عوام کے خدمت کے مشن میں حکومت پنجاب کی معاونت کریں گے نمائندہ یو اینڈ ڈی پی سیمیول نے کہا کہ پنجاب کے فلاحی پروجیکٹ قابل تحسین ہیں منسٹی ٹوینٹی کرکٹ ورڈ کپ کا میلا سچنے میں ایک روز باقی ہے دو جون سے بیس ٹی میں ٹرافی کی جنگ لڑیں گی پاکستان کی ٹیم پی انگلینڈ سے امریکہ روانہ ہو گئی کراجی میں پہلی پین ایس سی بینل سبائی ویمن سوفٹ بال چیمپینشپ جاری ہے دوسرے روز دلچسپ مقابلے ہوئے پنجاب کی ٹیم نے فائرنل میں قدم رکھ کر ٹائٹل پر نصر جمالی مسید زبیر نصیر خان سے پین ایس سی بینل سبائی ویمن سوفٹ بال چیمپینشپ کا دوسرا دن پنجاب اور بلچستان کو اپنے میچز جیت کر ایونٹ میں بڑتری حاصل چیمپینشپ میں چاروں صوبوں کی ٹی میں شریک ہیں چیمپینشپ کے دوسرے دن پنجاب نے اپنی بالا دستی قائم رکھی سندھ کے بعد قیبر پختونقہ کو بھی شکست سے دو چار ہونا پڑا سندھ نے بھی قیبر پختونقہ کی ٹیم کو زیر کیا فائنل کی دوسری ٹیم کا فیصلہ ہفتے کو سندھ اور بلچستان کے میچ کے بعد ہوگا ایمپیرنگ کا عزاز اپنے نام کرنوالی انیڈا محفش نے مستقبل میں بھی انٹرنیشنل ایمپیرنگ کی قوائش کا اظہار کیا قومی سارٹ بال فیڈرشن کی چیئر پرسن یاسمین حیدر کا کہنا ہے کہ چیمپینشپ سے ملک میں قواتین میں سارٹ بال کے کھیل کو فروغ حاصل ہوگا نئے ٹائلنڈ کو سامنے آنے کا موقع ملے گا زبین نظیر خان ایکسپریس نیوز کراچی پشاور میں دودھ فروش کی دودھ میں ہاتھ دھونے اور پینے کی ویڈیو وائرل جبکری میں دودھ فروش دودھ میں ملاوت کرتے ہوئے ہاتھ بھی دھو رہا ہے زلین تظامیہ نے دودھ فروش کو گرفتار کر لیا ہے پشاور میں دودھ فروش کی دودھ میں ہاتھ دھونے اور پینے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے جبکری میں دودھ فروش دودھ میں ملاوت کرتے ہوئے ہاتھ بھی دھو رہا ہے مل بھر میں سخت گرمی کی لہر جاری ہے دادو 49 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ گرم ترین شہر رہا سی بی میں بھی گرمی نہ رکھی ٹیمپریچر 48 ریکارڈ کیا گیا بات کرتے ہیں بہاورپر کی جہاں 47 ڈگری کا ٹورچر شہری گھروں میں ہی دبکے رہے سکھر میں پارا 46 سینٹی گریڈ کچھ ہو گیا ادھر ملتان اور لاہور میں بھی سورج کا مزاج برہم دکھائی دیا پارا 45 ڈگری تک گیا بات کرتے ہیں پشاور کی جہاں درجہ حرارت 42 سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا اور اب بات کرتے ہیں شہر اقتدار کی تو اسلام آباد میں گرمی بڑھ چکی ہے پارا 42 ڈگری تک جہاں پہنچا ادھر مزافر آباد میں درجہ حرارت 49 سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا سی پی اینی کے سلانہ انتخابہ دوہزار چوبیس پچیس کے لیے ارشاد احمد عارف صدر اور اجاز الحق سیکیٹری جنرل منتخب ہو گئے ہیں کانسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز نے اتفاق رائے سے انور ساجدی کو سینئر نائب صدر منتخب کیا آمیر محمود سندھ بابر نظامی پنجاب تاہر فاروق قیبر پختونخوا یحیہ خان صدوزہ اسلام آباد اور منیر بلوچ بلوچستان کے نائب صدور ہوں گے غلام نوی چانڈیو ڈپٹی سیکیٹری جرنل سید حامد حسین آبیدی کو فانانس سیکیٹری زیاد انولی کو انفرمیشن سیکیٹری بناتی ہے کیا ہے رافع نیازی اسلام آباد وقاس تارک فاروق پنجاب منصص حام سندھ ممتاز احمد صادق کے پی عارف بلوچ بلوچستان کے جوائنٹ سیکیٹری ہوں گے سیننگ کمیٹی کے دیگر اراکین کے لیے ڈاکٹر جبار خٹک مقصود یوسفی قاضی اسد آباد اکرام سہگل محمد اویس رازی محمد اسلام میاں شویر محمد کھاور عبدالخالق علی احمد شفیق ظلفکار راحت شہزاد امین سردار محمد صراج قاظم خان ادنان زفر آیاز علی میمن فقیر منتار منگریو عبدالرحمن منگریو محمد اکمل جوہان تنویر شاکر ڈاکٹر زبیر محمود فضل الحق تزین اختر شاکیل طرابی احتزاز حسین شاہ علی احمد دھلو محمود عالم خالد علی حمصہ افغان اور سید انتظار حسین زنجانی منتخب ہوئے نو منتخب صدر ارشاد احمد عارف نے اپنے انتخاب پر عراقین سی پی انی کا شکریہ ادا کیا امریکی تاریخ میں پہلی بار سابق صدر مجرم قرار سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپر کاروباری ریکارڈ میں جوال سازی ثابت جیوری نے ٹرمپر تمام 34 الزامات درست قرار دے دیئے ڈانلڈ ٹرمپر تعلقات چھوانے کے لیے خاتون کو رقم دینے کا بھی الزام ہے ایسے کے ساتھ نیو سٹوڈیو سب تکر اتنا ہی باقی رہنے کے لیے پسک کیجئے ایکسپیس ڈارٹ ٹی کے آپ ہمیں فیس بوک اور ایکس پر فالو کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہی ایکسپیس کیوز موسیقی